اسلام علیکم وی وارڈز کیسے ہیں امید آپ لوگ سب شہریت سے ہوں گے وی وارڈز آج ہمارے پاس آئے میں ناصر بھائی یہ ماشاءاللہ اتنا دور سے آئے میں بلوچستان سے برٹ لینے آئے میں تو ان سے پوچھیں اسلام علیکم ناصر کیسے ہو علیکم السلام خیر ہوں ناصر آپ کہاں سے آئے ہیں بلوچستان سے آئے ہوں ناصر آپ بلوچستان سے یہاں پر کوئی کام سے آئے ہیں یا برٹ کے لئے آئے ہیں ناصر آپ بلوچستان سے برٹ لینے آئے میں تو ان کے کافی مطلبیں ان کے یہ تھا کہ ان کو پٹھیں نہیں چاہیتے ان کو چاہیتا بلڈر پیر البینو پاسناٹا ریڈ ایس کا اور لوٹینو پاسناٹا بلڈ ایس کا تو ماشاءاللہ میرے سیٹ اپ پر آئے ہیں ماشاءاللہ تقریباً ستر پیر میں سے ان کو میں نے ہر پیر دکھا دیئے ان کو ماشاءاللہ جو سمجھ میں ہے میں نے کہا بولو تو ان کو یہ پیر سمجھ میں ہے ناصر آپ کو پیر کسا لگ رہا ہے مہت اچھا لگ رہا ہے ناصر یہ آپ ابھی جاتے ہی بوکس مت لگائیے گا اس کو جا کے آپ ایسی فلائر میں چھوڑ دیئے گا جو انشاءاللہ سیزن شروع ہوگا تو پھر آپ انساللہ اس پر بوکس لگائیے گا انشاءاللہ ناصر آپ کو برٹ کا سائز کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ برٹ سے مطمئر ہیں انشاءاللہ مطمئن جب یہاں مطلب یہ کہ میں بردہ پیر دیتا ہوں مطلب یہ کہ ان کو بردہ پیر کے علاوہ پیر چاہیے نہیں تھے وہ کافی ٹائم سے نمیزے کرتا تھا ابھی یہ سیزن آف کی طرف آیا ہے تو میں نے ان کو بول دیا کہ آجاؤ اور لے جاؤ تو ہم ماشاللہ پیر کا سائز دیکھ سکتا ہوں پیر کی قولیٹی دیکھ سکتا ہے ان کا ایک پیر یہ ہو گیا اور دوسرا پیر میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا لوٹینو پسناٹا کا دوسرا پیر ہے ان کا دوسرا پیر ان کا لوٹینو پسناٹا کا ان کو یہ پیر پسنایا ہے آپ اس پیر کا بھی سائز جیک سکتے ہیں ماشاءاللہ سائز میں بہت اچھا ہے تو ابھی بس میں ان کو برٹ نکال کے دیتا ہوں تو یہ انہوں نے خود ہی پسند کیا ہے اور یہ اپنا تو سے ہی خود نکالیں گے اچھا وی بارز یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کی لوٹینو پسناٹا بلیک آس کا پیر ہے ٹھیک ہے یہ بھی بریڈے پیر ہے اور ایک الوٹینو پسناٹا بارل میں بریڈے پیر سیل نہیں کرتا یہ بس ان کی بہت زیادہ چاہتی اور انہیں بس بریڈے پیری چاہیے تھا اور اتنا دور سے آئے ہوئے تھے انہوں نے پہلی ہی مجھ سے بات کر لی تھی کہ میں اتنا دور سے آؤں گا تو پھر کھال کر لینا مطلب مجھے پیر دے دینا منع مت کرنا تو انہوں نے مجھ سے یہ دو پیر دن کر کر پھر بچھارے اتنا دور سے آئے تو بھی بہت دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کو برکت دے اور یہ بریڈ کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو میرے پاس ماشاءاللہ سیزن میں انہوں نے ماشاءاللہ تین کلچ دیئے تھے تینوں کلچ میں میرے پاس بہت اچھا ریزرل دیا تھا اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا ریزرل لاتا ہے ٹھیک ہے تو ناصر آپ دونوں پیر سے مطمئن ہیں ماشاءاللہ مطمئن ہو مطلب پیروں کے سائز کیسے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے ہیں اور میں نے آپ کو اس کا کیا کیا چیک کروایا ہے اے پاؤں آنک وغیرہ سب کچھ چیک کروایا ہے اور سائز بھائی چیک کروایا ہے سب کچھ چیک کروایا ہے مطلب کوئی پرور کوئی چیز خراب کو نہیں ہے نہیں کچھ بھی خراب نہیں مطمئن ہو مطمئن ہو انشاءاللہ تو ویوارز ماشاءاللہ یہ ناصر مطمئن ہے بس میرے کلینڈ مجھ سے مطمئن ہوتے ہیں تو میرے یہی بہت کچھ ہے یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا کلینڈ مجھ سے مطمئن ہو اور میں کوئی زور زبرستی نہیں کرتا ان کو جو دل کرتا ہے وہ لیتا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پوری لائن میرے پر الپینو ریڈائز کی لگی ہوئی ہے اور ان کو میں نے بولا کہ جو آپ کا دل کرے وہ آپ پیار لو بشار اتنا دور سائم ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو زبرستی یہ پیار دے رہا ہوں یا وہ پیار دے رہا ہوں نہیں ان کا جو دل کر رہا ہے وہ لیا ہے ماشاءاللہ آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی مطبع اپنا بلڈے پیار کسی کو نہیں دیتا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں سیزن میں ماشاءاللہ مجھے اس نے اتنا اچھا ریزلٹ دیا ہے تو مطبع یہ ہے کہ ایک پیار سے میں نے دس پیار کے پیسے ماشاءاللہ اس سے مجھے ارننگ ہو گئی تھی ایک کے البینو کے ایک پیار سے مجھے دس پیار کی ماشاءاللہ ارننگ ہوئی تھی تو اسی طریقے سے لوٹینو پاسناٹا بھی ماشاءاللہ میرا لوٹینو پاسناٹا ہے جو بلڈے گا اس کا پیار ہے ماشاءاللہ یہ بچے نکالتا ہے تو یہ ان کو یہ پیار پاسنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہی لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ نئے شوکی نے ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے برٹ کے بارے میں فرس ٹائم رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے بس کر دیا یہ کافی ٹائم سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ سیزن میں مانگ رہے تھے چھوٹے ہیں بچے اس کے انڈے ہیں تو اس دوران میں نے نہیں دیئے تو میں نے یہی کہا تھا کہ اب سیزن آف ہوگا تو انشاءاللہ پھر دوں گا ہم آپ کو تو ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ میں نے اپنے بولتے ہیں اپنی جو مجھے بہت زیادہ اچھی چیز تھی میں نے وہی ان کو نکال کے انہوں نے خود نہیں نکالی ہے اور ماشاءاللہ چیز میں نے پھر بھی ان کو چیک کروائی ہے مطمئنی کے لیے کہ کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ اتنا دور سے ہیں بلتستان سے ان کے لیے کوئی پریشانی اچھی نہ ہو کیونکہ نئے شوق ہیں اگر ان کی امت بڑھے گی ان کے بعد بریڈ آئے گی تو ان کی امت بڑھے گی تو یہ مطمئن اور ماشاءاللہ شوق کے لیے شوق میں اور آئیں گے اگر اللہ نگرے کچھ مطا ایسا ہو جاتا ہے تو یہ یہ ہو جائے ان کا شوق حراب ہو جائے گا دیکھیں انسان کے لیے یہی ضروری ہے میرے پاس تو ماشاءاللہ اتنے سارے پیار ہیں مجھے ضرورت نہیں پڑتی کہ میں یہ پیار دوں وہ پیار دوں جو دل کرے وہ لے لیں میرے پاس تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹھے بھی بہت سارے ماشاءاللہ ابھی مطمئن میرے پاس ہول لوے بھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے کہ ان کو میں پیار دے دیا ہے تو اس دوران میں اپنے پاس یہاں پر اتنے سارے پٹھے ہیں تقریبا یہ تقریبا سو سوپر پٹھے جا رہے ہیں تو ان میں سے میں واپسی نکال کے اپنے لئے پیار ایک بنا دوں ٹھیکے بھی وارڈ تو آپ لوگ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی بھی عمد بڑھے اور مرطب یہ ہے کہ میں لوگ کو جن کو بھی دیتا ہوں پٹھے دیتا ہوں پٹھے بیس رہتے ہیں اور بلڈے پیار سے بہتر پٹھے رہتے ہیں مرطب اب ان کی چاہت بلڈے پیار کی تھی یہ سمجھ ہی نہیں رہتے میری بات کو تو پھر ان کے لئے بلڈے پیار نکالیں ٹھیکے بھی بہت امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک آپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ